بسم اللہ الرحمن الرحیم تیجی سے اٹا اور باک کر اس نے عبداللہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی چھوم لی پھر مجیر الدین نے عبداللہ سے کوئی گفتگو نہیں کی بلکہ لوہار خانے سے جو بیج کا دروازہ سکونتی مکان کی طرف جاتا تھا اس کے دروازے پر کڑے ہو کر وہ زور زور سے پکارنے لگا حسام الدین حسام الدین میرے بھائی باک کر آؤ دیکھو تو کون آیا ہے توڑی دیر بعد حسام الدین تقریباً باکتا ہوا لوہار خانے میں داخل ہوا جو ہی اس نے لوہار خانے میں عبداللہ کو دیکھا وہ بھی باک کر آگے بڑھا بری طرح اس نے عبداللہ کو اپنے ساتھ لپٹایا پھر وہ علیدہ ہونے کے بعد مجیر الدین کی طرف شکوں اور گلوں بری آواز میں کہنے لگا مجیر الدین میرے بھائی تم نے ان تینوں کو یہاں لوہار خانے میں کیوں روک دیا ہے اس پر مجیر الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا میرے بھائی میں نے توڑی روکا ہے یہ تو ابھی ابھی آئے ہیں تو میں نے تمہیں ان کے آنے کی اطلاع کر دی ہے اس پر حسام الدین عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا عبداللہ میرے بیٹے تم نے یہ اچھا نہیں کیا تمہیں اس لوہار خانے کے راستے نہیں آنا چاہیے تھا بلکہ ہمارے مکان کے صدر دروازے پر دستک دی ہوتی بیٹے ہم دونوں بائیوں کا گھر اب تمہارا اپنا گھر ہے اس پر عبداللہ بولا حسام الدین میرے محترم پہلے میں تم دونوں بائیوں سے اپنے ان دونوں ساتھیوں کا تعارف کروا دوں پھر گفتگو کرتے ہیں عبداللہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ درویش عبداللہ بولا مخترم حسام الدین اور مجیر الدین دونوں بائیوں میری بات غور سے سنو تعارف میں خود ہی کراتا ہوں عبداللہ کو آپ پہلے ہی جانتے ہیں میرا نام عبداللہ ہے لوگ عموماً مجھے درویش عبداللہ کہہ کر پکارتے ہیں یہ جو لڑکی ہمارے ساتھ ہے اس کا نام کامینی ہے شہ پسند اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں شہ پسند نے اس سے ابھی شادی نہیں کی شرط یہ رکھی ہے کہ جب وہ اپنے پاؤں میں پڑے ہوئے دونوں کڑوں سے نجات حاصل کر لے پھر اس لڑکی سے شادی کرے گا یہ لڑکی انتہائی مخلص اور عبداللہ کیلئے انتہائی مہربان ہے یہاں تک کہنے کے بعد درویش عبداللہ تھوڑی دیر کیلئے رکا پھر وہ کہتا چلا گیا تھا مخترم خسامدین اور مجیردین میں تم لوگوں کو یہ خوشخبری بھی دوں کہ لشکر میں شامل خونے کے بعد اس عبداللہ نے تمہاری دیہوی تربیت کا بہترین عملی مظاہرہ کیا مقابلے میں اس نے نہ صرف زالب بیک کو شکست دی بلکہ زالب بیک اور دلاور خان دونوں کو ایک ساتھ اس نے انتہائی زلط احمیز شکست دی دوسری ساتھیوں نے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا بلکہ وہ زالب بیک پاپلزے کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے یہ مقابلہ جیتنے کے بعد عبداللہ کو اب نہ صرف یہ کہ شاہ پسند کا لقب مل چکا ہے بلکہ یہ امیر لشکر بھی ہے اور احمد شاہ عبدالی اسی اپنے حقیقی بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز اور قریب تر خیال کرتا ہے درویش عبداللہ جب خاموش ہوا تو حسامدین اور مجیردین نے باری باری آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں درویش عبداللہ سے مسافہ کیا اور باری باری دونوں نے کامنی کے سر پر دست شفقت بھی پیرا پھر حسامدین درویش عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا درویش عبداللہ مجھے آپ سے مل کر انتہائی درجے کی خوشی اور مسرط ہوئی ہے اس لئے کہ جتنا عرصہ عبداللہ نادر آباد کے مکتب میں زیر تربیت رہا یہ تقریبا ہر روز ہی میرے سامنے آپ کی تعریف کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ درویش عبداللہ ہی ہے جس نے میری لئے احمد شاہ عبدالی سے انصاف طلب کیا جس کے سلے میں اس نے نادر آباد کے مکتب میں حرب و ذرب اور دینی تعلیم کے لئے بھیجا گیا یہاں تک کہنے کے بعد حسامدین رکا پھر وہ اپنے بائی مجیر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا مجیر الدین میرے بائی لوخار خانے کو بھند کر دو ہماری بیٹی کامنی کو زنان خانے کی طرف لے جاؤ میں درویش عبداللہ اور شخ پسند کو دیوان خانے میں لے کر جاتا ہوں جواب مجیر الدین کہنے لگا بائی میں پہلے اپنی بیٹی کامنی کو زنان خانے میں لے کر جاتا ہوں اتنی دیر تک آپ شخ پسند اور درویش عبداللہ کو دیوان خانے میں لے جائیں پھر میں تینوں کے گھوڑے استبل میں باندھ کر دانے چارے کا بھی بندوبست کر دیتا ہوں اس کے ساتھی مجیر الدین کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بیٹی تم میرے ساتھ آؤ کامنی چپ چپ مجیر الدین کے ساتھ ہو لی مجیر الدین اسے اپنی حویلی کے زنان خانے کی طرف لے گیا تھا جبکہ حسام الدین درویش عبداللہ اور عبداللہ کو دیوان خانے میں لے گیا تھا کامنی کو زنان خانے میں چوڑ کر مجیر الدین لوٹا اور تینوں کے گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر زینے اتارنے کے بعد اس کے دارے چانے کا بندوبست کر دیا تھا استبل سے نکل کر جب مجیر الدین دیوان خانے میں عبداللہ کے سامنے آ کر بیٹھا تو اچانک درویش عبداللہ کو کچھ یاد آیا عبداللہ مجھے احمد عبدالی کے لشکر میں آپ دونوں بائیوں کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہے آپ کے لوحار خانے میں داخل ہوتی ہی میں آپ سے ایک بات کہنا بول گیا ہوں مجیر الدین میرے محترم اگر آپ زہمت نہ کریں کہ عبداللہ کے دائیں پاؤں میں جو لوہے کا کڑا ہے اسے کٹ دیجئے اس پر حسامدین نے چونکر درویش عبداللہ کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا درویش عبداللہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عبداللہ نے اپنے ماں باپ کے ایک دشمن سے انتقام لے لیا ہے اس پر درویش عبداللہ خوشی کا مظہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا مخترم حسامدین آپ کا اندازہ درست ہے ہم تینوں کندہار سے آپ کو ملنے کے لئے نہیں چلے تھے بلکہ ہم حیرات شہر کے نواح میں بندی بابا کے کوہستانی سسلے سے اس طرف آ رہے ہیں میں نے اپنے کچھ آدمی بیش کر عبداللہ کے ماں باپ کے ایک قاتل کا پتہ کرایا تھا یہاں آپ دونوں بائیوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عبداللہ کے گلے میں جلوہے کا تعویز تھا وہ مقابلہ جتنے کے بعد کھول دیا گیا تھا اس میں اس کے ماں باپ کے دو قاتلوں کے نام درج تھے ایک حیرات کا حکمران امیر خان اور دوسرا قابل کا سابق حکمران نصیر خان امیر خان کو عبداللہ نے بندی بابا کے کوہستانی سسلے میں موت کے گاٹ اتار دیا ہے لہٰذا اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ اس کے دائیں پاؤں میں جلوہے کا کڑا ہے وہ کٹ دیا جائے اس لئے کے دو قاتلوں میں سے امیر خان زیادہ پور قوت اور طاقتور تھا لہٰذا کڑا دائیں پاؤں کا کٹنا چاہیے اس کے بعد جب یہ قابل کے حکمران نصیر خان کا خاتمہ کرے گا جب دائیں پاؤں کا کڑا بھی کٹ دیا جائے گا اور ایسا کرنے کے بعد عبداللہ اپنے دادا کی ساری شرائط پوری کر جائے گا مجیر الدین اور حسام الدین دونوں نے اپنی جگہ سے باری باری اٹھ کر نہ صرف یہ کہ عبداللہ کو مبارک بات دی بلکہ خوشی سے اس کی پیشانی بھی چومی پھر مجیر الدین دیوان خانے سے نکلتا ہوا بولا میں ابھی اوزار لے کر آتا ہوں اور عبداللہ کے پاؤں میں پڑے ہوئے ایک کڑے کو کارتا ہوں اس پر درویش عبداللہ فوراں بولا اور مجیر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا مخترم مجیر الدین اگر آپ زہمت نہ سمجھے تو آتی دفعہ کامنی کو بھی اپنے ساتھ لیتے آئیں میں چاہتا ہوں یہ کڑا اس کی موجودگی میں کٹے اور وہ گوا رہے کہ امیر خان کو قتل کرنے کے جواب میں یہ کڑا کٹا ہے اس لئے کہ کامنی اب عبداللہ کے مستقبل کی ساتھی اور زندگی کی ہم سفر ہے درویش عبداللہ کی اس گفتگو سے مجیر الدین ہی نہیں حسام الدین کے چہرے پر بھی بڑی دلفریب مشکرہت نمودار ہوئی تھی پھر مجیر الدین مسکراتی ہوئے اور گردن اصبات میں ہلاتی ہوئے دیوان خانے سے نکل گیا تھا تھوڑی دیر بعد مجیر الدین لوٹا وہ اپنے ہاتھ میں آوزار اٹھائے ہوئے تھا اس کے ساتھ کامنی بھی تھی اس لمحے کامنی کے چہرے پر پرسکون مسکرہت تھی مجیر الدین آگے بڑا عبداللہ کے قریب وہ زمین پر بیٹھ گیا پھر اس نے عبداللہ کے دائیں پاؤں میں پڑا ہوا لوہے کا کڑا کھاٹ دیا تھا اس کے بعد مجیر الدین نے سب سے پہلے عبداللہ کو مبارک بات دی اس کے بعد حسام الدین درویش عبداللہ اور کامنی باری باری عبداللہ کو اس کامیابی پر مبارک بات دے رہے تھے دیوان خانے میں کامنی تھوڑی دیر تک میٹی میٹی نگاہوں سے عبداللہ کی طرف دیکھتے رہی پھر وہ مجیر الدین کے کہنے پر زنان خانے کی طرف چلی گئی تھی اس کے جانے کے بعد حسام الدین تھوڑی دیر خاموس رہے کر کچھ سوچتا رہا پھر اس نے درویش عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا درویش عبداللہ کامنی جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ہندو لڑکی ہوگی اور ہندوستان میں ہی عبداللہ سے اس کی ملاقات ہوئی ہوگی درویش عبداللہ بولا مخترم حسام الدین یہ کامنی ہندوستان کی ریاست برد پور کے راجہ سورج ملک کی راج کماری ہے یہ پہلے ہندو تھی اب اسلام قبول کر چکی ہے اب یہ ایک مسلمان لڑکی ہے انتہائی مخلص اور جان نصار قسم کی لڑکی ہے اس کے بعد درویش عبداللہ نے لاہور کے نواح میں شالمار اور محبود بوٹی کے درمیان عبداللہ کے کامنی کے لشکر پر حملہ آور ہونے اور اس کے بعد کامنی کی نفرت اور پھر محبت کی طویل لاستان تفصیل کے ساتھ حسام الدین اور مجیر الدین دونوں بائیوں کو سنا ڈالی تھی مجیر الدین اپنے جگہ سے اڑ کڑا ہوا اور اپنے بائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے بائی تم درویش عبداللہ اور عبداللہ کو طہارت خانے میں لے جا کر ان کے موہات دلواؤ میں اتنی دیر تک کھانا لے کر آتا ہوں اس کے ساتھ مجیر الدین اپنی جگہ سے اڑ کر باہر نکل گیا تھا حسام الدین دونوں کو طہارت خانے میں لے گیا دونوں نے ہاتھ مود ہویا پھر جب وہ دیوان خانے میں آ کر بیٹے تو مجیر الدین کھانا لے آیا اور ان سب کے سامنے چندیا گیا تھا چاروں بیٹھ کر بڑے پرسکون ماحول میں کھانا کھانے لگے تھے اس طرح عبداللہ نے کامینی اور درویش عبداللہ کے ساتھ حسام الدین اور مجیر الدین کے یہاں ایک شب قیام کیا جبکہ دوسری روز وہ نادر آباد سے کندہار کی طرف کوجھ کر گیا تھا امیر خان کے مساحبوں کے اٹھارہ گوڑوں کو بیچنے سے جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ رقم بھی عبداللہ نے کھوچ سے پہلے زبردستی حسام الدین اور مجیر الدین کو دے دی تھی پنجاب کا حکمران بننے کے بعد اہمہ سے عبداللی کے بیٹے تیمور نے پہلا کام یہ کیا کہ پنجاب کے شورش زدہ صوبے میں اس نے جگہ جگہ امن و آمان قائم کرنے کی کوشش کی حواجہ عبداللہ خان اور مرزا جان جو لاہور کی نظامت پر مقرر تھے انہیں نظامت کے عہدوں سے معزول کر کے فوجی عہدے دیے گئے اور انتظامی عمور میں مشاورت کے لیے انہیں ذاتی عملے میں بھی شامل کر لیا گیا دوسری طرف ساجشی اور مفسدہ پرداز عدینہ بے کو اہمہ شاہ نے دعابہ جالندر کا ناظم مقرر کیا تھا لیکن یہ شخص پنجاب کے اندر دنگا فساد کڑا کرنے کے لیے شوالت کے کوہیستانی سلسلوں میں چھپا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ سکوں کو اپنے ساتھ ملا کر احمد شاہ عبدالی کے بیٹے تیمور اور جہان خان کے خلاف میدان میں اترے تیمور ہر صورت میں پنجاب کے اندر امن و آمان قائم کرنے کا خواہا تھا لہٰذا اس نے قاسد عدینہ بے کی طرف روانہ کیا اور اسے کہلائیا کہ وہ تیمور کے دربار میں پھیش ہو ادم تعمیل کی صورت میں دعابہ جالندر کو مسخر کر کے تمام علاقے کو تباہ برباد کر دیا جائے گا اور اگر ضرورت پیش آئی تو کوہیستانی سوالک کے سلسلوں میں عدینہ بے کا بھی تعاقب کیا جائے گا ان حالات میں عدینہ بے کو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ تیمور کی بات مان جائے لہٰذا اس نے اپنے ایلچی کو نام جس کا دل آرام تھا تیمور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے لاہور روانہ کیا دل آرام نے تیمور کے ساتھ طویل گفتگو کی جس کے جواب میں تیمور نے چتیس لاکھ روپے سالانہ کے عوض دعابہ جالندر کی فوجداری عدینہ بے کو بخش دی اور دربار میں عدینہ بے کی حاضری بھی معاف کر دی چتیس لاکھ روپے سالانہ خلاج کی باقاعدہ آدھائیگی کے زمانت کے طور پر عدینہ بے کا ایلچی دل آرام لاہور بھی ہی خیام کی رہا عدینہ بے کی اطاعت کے بعد ملک میں امن و آمان قائم ہو گیا شہروں میں انصاف کیا جانے لگا اور سڑکے پرسے محفوظ اور آباد ہو گئی تھی یہاں تک کہ سکھوں کی طرف سے ایک توفان اور انقلاب اٹھ کھڑا ہوا وہ اس طرح کے امرید سر میں مقدس طالب میں نہانے کے بہانے بے شمار سکھ جمع ہوئے پھر ان سکھوں نے آس پاس کے علاقوں میں شور و غوغا اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا اہمشہ عبدالی کے بیٹے اور پنجاب کے حکمران تیمور کی طرف سے اس علاقے میں امن و آمان قائم کرنے کا ذمہ دار ایک جرنیل اطائی خان تھا تیمور نے حاجی اطائی خان کی طرف پیغام بجوایا کہ وہ اپنی لشکر کے ساتھ چک گرو پہنچ جائے اس لئے کہ جہان خان بھی لاہور سے ایک لشکر لے کر چک گرو پہنچنے والا ہے تاکہ متحدہ لشکر کے ساتھ سکھوں کے گوشمالی کا کام کیا جا سکے دوسری طرف ایک جرن لشکر جمع کرنے کے لئے افغانستان کے دستور کے مطابق سپہ سالار اور تیمور کے نائب جہان خان نے نقارے کے ذریعے لاہور شہر بر میں سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرا دیا اور حکم دے دیا اور وہ شخص جس کے پاس گوڑا ہے بلا لحاظ اس کے کہ وہ حکومت کا ملازم ہے یا نہیں جہاد پر جائے گا جہان خان کی اس تدبیر سے لاہور شہر سے ایک کافی بڑا لشکر جمع ہو گیا جسے لے کر جہان خان امریت سر کی طرف روانہ ہوا امریت سر کے نواح میں خاضی عطائی خان بھی اپنی لشکر کو لے کر جہان خان کے ساتھ آملا لہذا جہان خان اس متحدہ لشکر کے ساتھ سکھوں پر حملہ آور ہوا جہان خان اور سکھوں کے درمین گمسان کا رن پڑا سکھوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ انہوں نے جہان خان کے لشکر پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا سکھوں کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ جہان خان کے لشکر کا ایک حصہ پسپا ہوا لیکن جہان خان کے غیرت دلانے پر اس کے لشکری میدان میں ڈٹ گئے اور بڑی دلزمی کے ساتھ سکھوں کا مقابلہ کرنے لگے جنگ نے جب طول پکڑا تو سکھ جی چھوڑنے لگے اور پھر جب ان کے لشکر کی اگلی صفحے درہم برہم ہو گئیں تو وہ بھاگ نکلے جہان خان نے باقت سکھوں کا دور تک تحقیب کیا اور بہت سے سکھ با کر امریت سر کے گردواروں میں داخل ہو گئے لیکن وہاں بھی جہان خان نے انہیں چین نہ لینے دیا ان کا خوب قتل عام کیا اس طرح جہان خان اپنی لشکر کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے امریت سر شہر میں داخل ہوا چند روز تک اس نے امریت شہر میں پڑاؤ قائم کی رکھا جب اس نے دیکھا کہ سکھوں کی قوت ٹوٹ گئی ہے اور یہ کہ بچے کچھ سکھ اپنی جانے بچانے کی خاطر باگ گئے ہیں اور امریت سر میں آمن قائم ہو گیا ہے تو وہ اپنا لشکر لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا تھا امریت سر میں گردوارے پر حملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور سکھ افغانوں کے خلاف اور بھی مشتعل ہو گئے اس کے فوراں بعد ایک واقعہ پیش آیا افغان سوار جو سرہن سے امریت سر کی طرف آ رہے تھے وہ ایک گاؤں بڈہ رام داس کے قریب قتل کر دیے گئے اطلاع ملنے پر جہان خان نے چند مسئلہ اہلکار روانہ کیے تاکہ گاؤں کے سرکردہ پر دباؤ ڈال کر ملزموں کا پتہ چلایا جائے افغانستان کے دستور کے مطابق ان اہلکاروں نے گاؤں کے سرکردہ کو جو سکھ تھا اس قدر عذیت دی کہ وہ تقریباً ادمرہ ہو گیا اور موقع ملتے ہی جان بچا کر بھاگ گیا یہ شخص اپنے علاقے کے سکھوں کا نہیت اہم شخص تھا اور اس کی بیستی کو تمام سکھ فرقے کی توہین پر محمول کیا گیا لہٰذا اس واقعے کے بعد پنجاب میں سکھوں نے چاروں طرف شہزادہ تیمور اور جہان خان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا اسی بغاوت کے دوران چند غیر ذمہ دار لوگوں نے شہزادہ تیمور سے ایک اور غیر دور اندیشی کا کام یہ کروایا کہ انہوں نے شہزادہ تیمور اور آدینہ بیگ کے تعلقات کو خراب کر کے رکھ دیا آدینہ بیگ اور شہزادہ تیمور کے درمیان یہ تیپ آیا تھا کہ آدینہ بیگ چتیس لاکھ روپے سالانہ خراج ادا کیا کرے گا اس خراج کی ادائیگی کیلئے آدینہ بیگ کے دسترس دل آرام لاہور میں موجود تھا اس کے باوجود چند مفسد لوگوں نے تیمور کو آدینہ بیگ کے خلاف بڑھکایا اور تیمور کو مشورہ دیا کہ آدینہ بیگ کے پاس بے شمار دولت ہے لہٰذا آدینہ بیگ کو بلا کر اسے قید کر لیا جائے اس کی بے حساب دولت ضبط کر کے انتظامی امور پر صرف کی جائے ناتجر بکار اور ضرورت مند تیمور کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اس نے جہان خان کو حکم دیا کہ آدینہ بیگ کو فوراں دربار میں پیش کیا جائے تیمور کے حکم کے مطابق جہان خان نے ایک سفیر اس مقصد کیلئے آدینہ بیگ کی طرف روانہ کیا آدینہ بیگ کو اس سے پہلے ہی تیمور کے ارادوں کا علم ہو چکا تھا لہٰذا جب تیمور کا سفیر آدینہ بیگ کے پاس پہنچا تو آدینہ بیگ نے ایک طرف تو سفر کی تیاریوں کا بہانہ کر کے جہان خان کے قاصد کو ٹھالے رکھا دوسری طرف کو کوہستان شوالک کے کسی دشوار گزار مقام کی طرف جانی کی تیاریاں بڑی تیزی سے کرنے لگا تھا آدینہ بیگ نے جب لاہور آنے میں تاخیر سے کام لیا تو جہان خان نے اس کے دستراث دل آرام کو لاہور میں قید کر دیا لاہور کی سابق حکمان میر بنو کی بیوی مغلانی بیگم کو جب دل آرام کی قید کا علم ہوا تو اس نے ذاتی زمانت دے کر دل آرام کو رہائی دلوائی اور لاہور سے فرار ہونے میں مدد دی تا کہ وہ آدینہ بیگ کی طرف باگ جائے اور ذرہ زمانت کی ادائیگی کا انتظام کرے اس مقصد کیلئے مغلانی بیگم نے اپنے جواہرات بھی آدینہ بیگ کی طرف بھیج دیئے تھے مغلانی بیگم یہ سب کچھ اس لئے کر رہی تھی کہ آدینہ بیگ بہرحال اس کا رشتہ دار تو تاہی جہان خان کو جب اس واقعے کی احتلال ملی تو اس نے تیش میں آ کر مغلانی بیگم کو قید کرنے کا حکم دے دیا مغلانی بیگم کو جب علم ہوا کہ جہان خان نے اس کو گریفتار کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ جہان خان کے حرم میں جا کر چھپ گئی تھی غزبناک جہان خان نے اسے وہاں بھی نہ بخشا اور خوب زدوکوب کیا مغلانی بیگم نے بہت کہا کہ وہ ذر زمانت میں اپنے جواہرات دے دی گی لیکن جہان خان کو یقین نہ آیا اس کے حکم سے مغلانی بیگم کا سارا مال لوٹ لیا گیا اور تمام جائداد زبط کر لی گئی دوسری طرف جہان خان نے آدینہ بیگ کی آمد کے انتظار کے ساتھ جنگی تیاریاں بھی مکمل کر لی تھی اس کی تجویز یہ تھی کہ آدینہ بیگ پر بے خبری میں حملہ کیا جائے لیکن آدینہ بیگ بھی کچھ گولیاں کیلا ہوا نہیں تھا بڑا سیانہ بڑا مفسد پرداز اور بڑا ایار شخص تھا اسے جہان خان کے ارادوں کا علم ہو رہا تھا لہٰذا خود آنے کے بجائے اس نے تحائف سے لدی ہوئے چند قاصد شہزادہ تیمور کی خدمت میں بھیجے اور اس کے دربار میں حاضری سے معافی چاہی دربار میں غیر حاضری کا عذر آدینہ بیگ نے اس لئے پیش کیا کہ سکھ پورے پنجاب میں شورش اور بغاوت پر آمادہ ہیں لہٰذا اگر آدینہ بیگ جالندر سے نکل کر لاہور چلا آیا تو اس کی غیر موجودگی میں سکھ وہ شورش اور بدامنی پیدا کریں گے کہ اس کا فروع کرنا ناممکن ہو کر رہ جائے گا لیکن آدینہ بیگ کی یہ ساری کوششیں رہ گا گئیں شہزادہ تیمور اس بات پر مصر تھا کہ آدینہ بیگ ہر صورت میں دربار میں حاضر ہو آدینہ بیگ کو جب تیمور کی زد اور ہردرمی کا علم ہوا تو وہ بڑا مختات ہو گیا ساتھی اسے یہ خبری میں مل رہی تھی کہ جہان خان فوجی تیاریوں میں مصروف ہے تاکہ آدینہ بیگ پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دے یہ حالات دیکھتے ہوئے آدینہ بیگ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ نالا شوالک کے کوہستانے سسلے کی طرف چلا گیا تھا اسی دوران ایک اور خادثہ رنوما ہوا وہ یہ کہ مرزا جان جو پنجاب کی ایک اہم شخصیت تھا لاہور سے با کر کوہستانے شوالک میں آدینہ بیگ کے پاس پہنچ گیا اس لئے کہ مرزا جان سے جہان خان کو خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا اور وہ ہر وقت مرزا جان کی تضلیل پر طولہ رہتا تھا مرزا جان کو جہان خان کی طرف سے چونکہ اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا لہٰذا پناہ کی خاطر وہ لاہور سے نکل کر کوہستانے شوالک میں آدینہ بیگ کی طرف چلا گیا تھا اس واقعہ سے جہان خان کو آدینہ بیگ کے خلاف لٹکرکشی کا ایک اور بہانہ مل گیا تھا اس دوران تک کندہار میں احمد شاہ عبدالی کو بھی پنجاب میں اٹھنے والی بغاوت اور شورشوں کا علم ہو گیا تھا اور ان پر قابو پانے کے لئے احمد شاہ عبدالی نے ملتان کے حاکم مراد خان کو حکم دیا کہ وہ دس ہزار کا لشکر لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو اور وہاں حالات پر قابو پانے کے لئے جہان خان کی مدد کرے اس کی علاوہ احمد شاہ عبدالی نے ایک شخص صرف راس خان اور بلند خان کو جالندر دعاپ کا نائب مقرر کرنے کا حکم دیا یہ حکم ملتے ہی ملتان کا حاکم مراد خان دس ہزار کا لشکر لے کر لاہور پہنس گیا جہان خان نے اپنی طرف سے مزید لشکر مہیا کر کے ایک متحدہ لشکر تیار کر کے ترتیب دیا اس لشکر کا سالار مراد خان کو مقرر کیا گیا جبکہ جالندر دعاپ کے نائب مقرر ہونے والے سرفراز خان اور بلند خان کو مراد خان کے نائب مقرر کیے گئے اور انہیں حکم دیا کہ آدینہ بیگ کے خلاف حرکت میں آئیں اور ہر صورت میں اسے شکست دے کر گریفتار کر لیں دوسری طرف آدینہ بیگ نے بھی بڑی ہوشہری سے کام لیا اس نے پنجاب کے سارے سکھوں کے سرداروں سے رابطہ قائم کیا اور جہان خان کے خلاف حرکت میں آنے کیلئے اس نے سکھوں کو اپنے ساتھ ملا لیا سکھوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اس لیے کہ جہان خان کے ہاتھوں ان کے گردوارے اور امریت سر کے مقدس مقامات کی توہین ہوئی تھی لہٰذا وہ جہان خان کے خلاف آدینہ بیگ کا ساتھ دینے کیلئے بخوشی تیار ہو گئے تھے ان حالات میں آدینہ بیگ کے لشکر کا نہ صرف یہ کہ تعداد بڑھ گئی تھی بلکہ ان کی قوت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا سکھوں کے ساتھ مل جانے سے اس کے خاصلے بھی بلند ہو گئے تھے لہٰذا پچیس ہزار کا ایک لشکر لے کر آدینہ بیگ زلہ خوشیار پور میں دریائے ستلچ کے کنارے ایک جگہ خیمازن ہو گیا تھا